ایک دفعہ پڑھ لو صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شہین قدیر شام تک اللہ کے قلعے میں ہو اللہ کی طرف سے شیعاتین کے اگنسٹ قلعے میں ہو شام کو پڑھ لو صبح تک قلعے میں ابودعوت ترمزی میں ہے کہ جو شخص صبح اور شام تین تین دفعہ آخری تین صورتیں پڑھ لیتا ہے ہر چیز سے اسے کفائت کر جائیں گے بغاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کو سونے سے پہلے صورت البقرہ کی آخری دو آیات ایک دفعہ بس پڑھ لے جو کچھ مانگا مل جائے گا اور ہر چیز سے اسے کافی ہو جائے گی مسلم شیعہ میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج ترو ہوتا ہے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر یہ پسندیدہ ترین کلمات ہیں جو ہم فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں ان کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں وہ ترمزی میں حدیث ہے ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی پھر تیزی سے دعا شروع کر دی آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی ایک دوسرا شخص آیا اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی پھر دروشی پڑھا پھر دعا مانگی فرمایا سل تعتا سل تعتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا اور نماز میں بھی پروٹوکول آپ دیکھیں کہہ پہلے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے پھر دروش شریف اور انڈ پہ جا کے دعایں آتی ہیں دعا کا پروٹوکول ہے اللہ کی تعریف اور اس کے بعد دروش شریف اور پھر دعا اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی اور جس نے تیزی سے دعا کی تھی نا ترمزی میں حدیث ہے پھر حضور نے اسے بلایا اور سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو پھر مجھ پر دروش شریف پڑھو پھر اللہ کی طرح متوجہ ہو اللہ دعا قبول کرے گا کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی گھر بیٹھے اللہ کی حمد اور دروش شریف کے ساتھ آپ اللہ کی طرح متوجہ ہو مسلم شریف میں حدیث ہے اور اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ دروش شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگ لے قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی اللہم جعلنا منہم آمین کتنے پیارے پیاری چیزیں ہیں جو نبیل اسلام نے تعلیم فرمائی ہے ہم نے اس لیے سنت اذکار کارڈ لکھے میرے بھائی یہ میری سالوں کی محنت ہے جو میں نے ایفرٹ پوٹ کر کے اس چپٹر کو کلوز کر دیا گرین کارڈ بلو کارڈ اورنج کارڈ میں بالکل خبتیوں کی طرح دوزار آٹھ سے لے کے سمجھ لیں دوزار دس تک میں نے کوئی حدیث کی کتاب کا چپٹر نہیں چھوڑا جس میں میں اللہ کے نبی کے وظائف کو تلاش نہ کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حدیثوں کی صحت کے بیچے پھر جتنے علماء نے اذکار کی کتابیں لکھی وہ پھر اذکار کارڈ جو چھپے تھے اس کے بعد میں نے ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ یہ اذکار کارڈ لکھے آخرت کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہماری ویب سائٹ پہ رکھیں ڈاؤنلوڈ کریں تو اس کو پڑھیں ان کے ترجمے بھی ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو سوز و گداز فیلو صرف عربی پڑھنے سے تو نہیں آپ کوئلہ چلے گا اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل بخاری کی حدیث عبر عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو وہ پکار اٹھے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور تمہارے نبی پہ بھی جب مسئیبت آتی تھی وہ کہتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور اس کا ذکر تو قرآن میں ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ جب اہل ایمان کو خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف ساشیں کر رہے ہیں تو اہل ایمان پکار اٹھے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کارساز ہے اب یہ جب آپ کا کونسپٹ ہوگا یہ اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ آپ متوجہ ہو رہے ہیں باقی تو اللہ کے کلمات تو ختم ہی نہیں ہونے ہیں سورہ لقمان میں سورہ بنی اسرائیل سورة القحف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر زمین سارے کے سارے درخت جویں کلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور ساتھ سمندر اور بھی ساتھ مل جائیں اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوگئے سبحان اللہ و بحمد عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عدشہ و مداد کلمات بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے جو ان کو لے لے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی لینے سے مراد یہ نہیں کہ میں ان کی صرف تسبیح کھیجتا رہے گا مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سیریس لے گا اور لوگ وہ خالی نام پڑھنے ہوتے ہیں کہتے ہیں بس جنت ہوگی نماز پڑھنے ہی لوڑی کوئی نہیں بھئی اگر یہ سنن سائل کبرا میں حدیث آنا ہے کہ جو آیت القرصی فرض نماز کے فوراں بات پڑھتا ہے مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا وقفہ ہے تو اس کے لیے نماز بھی پڑھنے ہی پڑھے گی صرف آیت القرصی پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں تمام اچھے نام اللہ کے لیے ہیں ان کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو سورة الحشر کی آخری تین آیات پھر احادیث میں بھی آئے ہیں سن ابی دعود میں حدیث تیرمزی میں کہ جو شخص ان کلمات کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اللہم انی اسعالک بئنک انت اللہ لا الہ الا انت لا حد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں کرتا تیرمزی میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ واپس نہیں کرتا بخاری مسلم میں آیا لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو یہ اسماع الحسنہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اس کے صفاتی نام وہ نہیں ہے جو آپ کو صفیہ بتا رہے ہوتا ہے کہ اتنے ہزار دفعہ یہ نام تسبیحیں چلیں وہ نہیں وہ ایک دفعہ ہی بہتا ہے میرے بھائی یہ ایک ہی دوائی کام کر دیتی ہے زیادہ تین دفعہ دعائیں آئی نہیں ہیں سات دفعہ آئی نہیں ہیں دس دفعہ آئی ہیں اس سے زیادہ نہیں سوائے تسبیحات کے جو تیتیس دفعہ ہیں یا سو دفعہ ہیں دعائیں تو آپ کو آیت الکرسی ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے فرض نماز کے بعد زیادہ زیادہ موسیقی